جن نے کھا دیا گاجرہ ٹیڈ ڈونا دے پیڑ جو گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اس بیٹر کر رہی ہے تو لوگوں کے اس سے کچھ نہیں ہے کہ وہاں جا کے لوگ کھانا کھائی ہے ان لوگوں کے لیے ان کا گھر کھول لیا ہے یا گورنمنٹ نے تیویل میں لے لیا ہے گورنمنٹ کو صرف یہ چاہیے کہ پلیز غریبوں کے لیے کچھ سوچیں جس جس نے بھی کرپشن کی ہے ان کی پروپٹی کو بالکل گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو دینا چاہیے اس پروپٹی کو یا اس چیز کو یوز کرنے کا حق ہونے ہیں یہ جو عام عوام ہے ہماری جو بیچاری سڑکوں پہ دھکے کھار یہ فٹ پات پہ سو رہی ہے تو میری رائے تو یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کی ساری جداتیں اپنی ضبط میں کرنی چاہیے جنہوں نے کرپشن کیا ہے ان کو سزام ملے اور ہماری قوم کا جو حق ہے ان کو جو پیسہ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے جو ضلط کی زندگی ہماری قوم گزار رہی ہے کم سے کم ان کو سکون ملے یا امن ملے تو باقی جن چیزوں پہ قبضہ ہوا وہاں میرے حساب سے وہ بھی پھر پبلک پراپٹی ہونی چاہیے یہ تو خالی ساگڈھار کا گھر تو نہیں ہے نا کہ جہاں مردی آئے جو مردی آئے جو مردی آئے باقی جن لوگوں نے بڑے بڑی چیزوں پہ قبضے کیوں ہیں ان کو بھی پبلک پراپٹی کیجئے تاکہ وہاں بھی پبلک جائے آئے ان کو بھی پتا لگے کہ ہمارے پیسوں سے کیا کیا بنا ہوا ہے سابقہ وزیر خزانہ کی رہائشگاہ کو سرکار نے اپنے تحویر میں لے لیا ہے جو کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اس وجہ سے سب جو عمام ہیں وہاں پہ بیٹھ سکتی ہے گفتگو کر سکتی ہے کھا سکتے ہیں پیش سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں